آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان انتظامیہ کی جانب سے ہیوی ٹریفک کو بند کرنے کے حکامات مگر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بلال احمد اپنی اس ریپورٹ میں فاروق آباد کیو بیلنک نہر کا پول ٹوٹ پھوٹ کا شکار انیس سو انصر کامیر ہونے والا یہ نہر کا پول اپنی مدد پوری کر چکا ہے زیرہ انتظامیہ نے بھی اس بریج سے ہیوی ٹرافک کو بند کرنے کا حکم دیا ہوا ہے جس کو انتظامیہ اور ہیوی ٹرانسپورٹرز نے ڈی سی کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا اس پول کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں سے پیدل چلنا بھی محال ہو کر رہ گیا ہے ریپورٹ محمد بلال احمد ریپورٹر فاروق آباد خبر شامل کریں گے خیرپور میرس سے جہانزلی چیئرمین شہریار خان نے اپنے دفتر میں شہریوں سے ملاقات میں درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کی متحدد معاملات پر نوٹس لیتے ہوئے متلکہ افسران کو موقع پر ہدایات بھی جاری کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں منصور احمد پل اپنی اس ریپورٹ میں جی ہاں بالکل جیسا کہ خیرپور جس کے کونسل آفیس خیرپور میرس زلہ خیرپور جناب شریع و سانزام اپنی آفیس پر عوام کے مسائلیں معلوم کرتے ہوئے اور مختلف معاملات پر نوٹس لیتے ہوئے عوام کے مسائل کو فوری طور پر حل کھرانے کے لئے افسران کو ہدایت بھی جاری کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ منصور احمد پل این این بیرو چیف خیرپور میرا فاروق آباد تبدیلی سرکار کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے حکومتی عراقین آٹا بہران کے بارے میں کہتے تھے کہ اپوزیشن کے سازش ہے لیکن اب سوئی گیس کے بیرو میں خوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے ہر سارف کو تقریباً پانچ سو فیس سے زائد بل بھیج دیے گئے ہیں جس کو پہلے چار اشاریہ پانچ سو تک بل آتا تھا اس کو سات اشاریہ آٹھ ہزار سزائد بل بھیج دیے گئے ہیں یہ اضافہ عوام الناس کے لئے ایک بوجھ ہے لوگ صلاح کا اتجاج ہے کہ ہمارے بلوں سے یہ اضافہ فتم کیا جائے وزیراعظم عمران خان صحیح ہے کہ بلوں سے یہ اضافہ واپس لے کر عوام کو ریلیف دیا جائے ریپورٹ محمد بینار احمد ریپورٹ ہے فاروق آباد خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن چوری اور ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث پانچ رکنی گینگ گرفتار ملزمان کے قبضوں سے چوری شدہ رکم، ٹائر، بیٹریاں، اسلحہ اور اجناس برامت کر لیں روک کریں گے اوکڑا کا جہاں صدر گوگیرہ میں یکے بعد دیگرے ڈکیٹی کی وارداتیں بستی روشنہ باد میں محمد خان ڈکیٹی کے دوران مضاہمت پر ڈاککوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا محمد خان کو پیٹ میں گولی لگنے پر تشویشناک حالت ہونے کی وجہ سے اپنی مدد آپ کے تحت ڈی اچکیو اوکڑا منتقل کیا گیا جبکہ دہوتا پل فیصل آباد روڈ پر کار ڈرائیور شہباز کو مضاہمت پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا خبر شامل کریں گے خیرپور میرس سے جہاں پاکستان پیپس پارٹی کے زلی جنرل سیکٹری بیرسٹر شہراز شوکت راجپر کی ٹیائش گاہ پر راجپر ہاؤس کرونڈی میں لیڈیز ونگ انفرمیشن سیکٹری سادیا جاوید کی آمد بیرسٹر شہراز شوکت راجپر کے والد کی وفاق پر اظہار تازیت کیا ریپورٹ کر رہے ہیں منصور احمد پل جی ہاں بالکل جیسا کہ خیرپور میرس پاکستان پیپس پارٹی زلی جنرل سیکٹری بیرسٹر شہراز شوکت راجپر کے گرہاں راجپر ہاؤس کرونڈی میں آج لیڈیز ان انفرمیشن سیکٹری سادیا جاوید کی آمد انہوں نے آج بیرسٹر شہراز شوکت راجپر سے تازیت کی اور گھرے دکھ کا اظہار کیا یاد رہے کچھ مہینے پہلے بیرسٹر شہراز شوکت راجپر کی والد رئیس شوکت خان راجپر کا انتقال ہو گیا تھا اس کے لیے سادیا جاوید نے اس کے ساتھ تازیت کی اور فاتحہ خانے کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ منصور احمد پل خیرپور میر حروق کریں گے ملتان کا جہاں بستی خداداد میں کم عمر بچیوں سے زبردستی شادی کا معاملہ بارات پر پولیس کا چھاپا ایک دولہ گرفتار جبکہ دوسرا فرار ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ملک ساجد ملتان بستی خداداد میں کم عمر بچیوں سے زبردستی شادی کا معاملہ فیصل کا فائضہ کے ساتھ جو کہ حسن کا طیبہ کے ساتھ ایک روز قبول نکا ہوا تھا آج بچیوں کی برات تھی اور پولیس نے چھاپا مار دیا ایک دولہ گرفتار دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پنتالیس سالہ فیصل کا دس سالہ فائضہ کے ساتھ سنتیس سالہ حسن کا بارہ سالہ طیبہ کے ساتھ نکا ہوا تھا لڑکے اور لڑکیاں آپس میں معمو ذات ہیں حسن کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور فیصل موقع سے فرار ہو گیا ہے ملک ساجد این این نیوز ملتان خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکا سے جہاں ننجی سکول میں تربیتی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا باہر تعلیم و نفسیات رائے افضل کی خصوصی شرکت والدین اور اساتذہ سے گفتگو کہا تعلیم و تربیت کے جدید رجحانات کو اپنائیں لپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند کہہ روڑ پکا دی وزٹم سکول کے زیر احتمام ایک تربیتی ورکشاپ کا انقاد کیا گیا جس میں مہر تعلیم و مہر نفسیات منصف رائے افضل نے خصوصی طور پر شرکت کی اساتذہ اور والدین سے بچوں کی بہتر ذہنی نشو نمہ میں والدین اور اساتذہ کے کردار پر روشنی ڈالی رائے افضل نے اظہار خیال پیش کرتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو وقت دیں ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی امور کو بھی ملہوز رکھیں درسی کتب کے علاوہ دیگر کتب سے بھی روشناس کروائیں ان کی دلجسپی کے امور میں معاملات کریں ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے ان کی ادم دلجسپی سے بچے منفیس اور گرمیوں میں ملووز ہو جاتے ہیں افتتہ اس سطح پر تربیت سب سے بہتر عمل ہے ٹی وی موبائل اور سوشل میڈیا سے دوری بنائے رکھیں معاشرے کے محول بارے اگاہی دیں انہیں کتابی گیڑا بننے سے رکھیں اور ایک کار امد اور پور ادماد شخصیات کے روب میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اپنا کردار ادا کرتے رہے منیجنگ ڈریکٹر دیوزیٹم سکول کیسر علی رانہ نے کہا کہ آج کی تربیتی ورک شاہ پو اس وقت محصر ثابت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو عملی طور پر اپنے اوپر لاغو کریں گے بچوں پر توجہ مرکوز کریں اور سکول انتظامیہ کے ساتھ بچے کے معاملات کو شیئر کریں جی رکھ کریں گے ڈڈیال کا جہاں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سابق صدر وزیراعظم بیرستر سلطان محمود چودری نے کہا کہ عمران خان نے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کے لیے جو کام کیا وہ گزشتہ کوئی بھی وزیراعظم نہیں کر سکا چھے فروری کو وزیراعظم پاکستان عمران خان دعوت پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنے کے لیے میرپور آ رہے ہیں میرپور کے لوگ جو بیرون ممالک میں ہیں انہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر زندہ ہے چودری ازر صادق ڈڈیال میں پارٹی کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں ازر صادق ہی ڈڈیال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے دور ہے ڈڈیال کے موقع پر پی ٹی آئی ازاد کشمیر کے مرکزی نائف صدر سابق امیدوار اسمبلی چودری ازر صادق کی ریائش گاہ میں چودری ازر صادق پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مرکزی نائف صدر اور دیگر نے بھی خطاب کیا خبر شامل کریں گے حارون آباد سے جہانواہی گاؤں میں ہندو برادری کے چھے افراد پر مشتمل خاندان نے اسلام قبول کر لیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں حافظ محمد اشرف رائے اپنی سپورٹ میں جی فوٹاباس کی مقامی مسجد میں ہندو خاندان کے چھے افراد پر مشتمل خاندان نے دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی نام بھی رکھ لیے اسلام قبول کرنے والوں میں گھر کا سربرا جس کا پہلے نام حاکم جی تھا اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام محمد بلال رکھ لیا جبکہ اس کی بیوی کا اسلامی نام نسلین بی بی رکھا گیا ہے اسی طرح بچوں کے نام شبانہ کوثر محمد جانگیر نور فاطمہ اور صدف بلال رکھے گئے ہیں اسلام قبول کرنے والے خاندان کا کہنا ہے کہ دین اسلام نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے ہم دین اسلام پر ایمان لائے اور ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی اور ہم دین اسلام قبول کر کے بہت خوش ہیں اور ہم اللہ پاک کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی باقی ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں مذکورہ خاندان نے معروف مذہبی سکالر مفتی عبدالحادی کے ذریعے کلمہ تجیبہ نگر مذہبی عرق ارکان کو قبول کرتے ہوئے دین اسلام قبول کیا یہ خاندان تحصیل فوٹا باس کے قصبہ تین سو تیرہ ایچ آر میں مقیم ہے اور مینک مزدوری سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کیمرہ حافظ محمد شرف رائے ڈسٹک پیرو چیف این نیوز بہاول نگر خبر شامل کریں گے خانگر سے جہاں ایسے چوتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جاوید اختر نے ممکنہ سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر صدر انجمن تاجران صرافہ بزار کے صدر اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کی رپورٹ کر رہے ہیں محمد زاہد صدیلا ایسے چوتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جاوید اختر نے سیکیورٹی کے خطرات کے پیش نظر صدر انجمن تاجران صرافہ بزار کے صدر اور کاروباری شخصیات سے میٹنگ کی میٹنگ میں صرافہ بزار کے اندر جتنی بھی دکان ہیں ان سا پر کیمرے لگانے اور بزار کے اندر سیکیورٹی گارڈ کھڑے کرنے کی ہدایت دی بزار کے علاوہ مین روڈ پر جتنے شاپنگ پلازے اور موبیل مارکیٹ شاپنگ مارکیٹ اور پلازے مالکان کو بھی کیمرے لگانے اور سیکیورٹی گارڈ کھڑے کرنے کی ہدایت دی ایسے چوتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جاوید اختر کا کہنا تھا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے آپ سب کو میرا بازو بننا ہوگا اور آپ کا مکمل تعاون درکار رہے گا اگر کسی بھی دکاندار کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بلا جی جگ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ایسے چوتھانا چودری جاوید اختر نے اپنے تعاون کا یقین دلایا میٹنگ میں صدر انجمن تاجران شیخ رزوان صدر صرافہ بزار یوسف زرگر کاروباری شخصیات خاجہ طیب ملک ندیم عرفان زرگر وغیرہ نے بھی شرکت وینل بیرو چیف محمد ظاہر سندیلا اے این این نیوز خانگر روک کریں گے لوتھرہ کا جہاں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل ملک مشتاق حسین نائٹ نے کہا ہے ہرگز برتاش نہیں کی جائے گی ذلعی انتظامیہ کے زیر نگرانی عوام کو سستی و میاری اشیاء و خود و نوچ کی فرامی کے لیے مسلسل مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار اور چیف سیکریٹری پنجاب آزم سلیمان خان کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل ملک مشتاق احمد نائز کا سبزی اور فروٹ منڈی لو دھران کا دور پھلوں اور سبزیوں کی نلامی کی نگرانی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل ملک مشتاق احمد نائز نے کہا کہ عوام کو سستی اور میاری اشیاء کی فرامی کے لیے مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے انہوں نے تاجروں کو ہدایت کی کہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نرخوں پر پھلوں اور سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ امران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لو خبر شامل کریں گے ملتان سے جانسوی گیس کی بندش کے خلاف ڈبل فاتک اور ذکریہ کالونی کے رہائشیوں کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے سڑک کو بند کر دیا ٹریفک جام ہونے پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئی ملتان سوی گیس کی بندش کے خلاف ڈبل فاتک اور ذکریہ کالونی کے رہائشیوں کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے ڈبل فاتک روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں راگ گئیں بچے بھوکے پیٹ سکول جانے پر مجبور ہیں چولے میں گیس نہیں آتی لیکن بل اضافے کے ساتھ آتا ہے اگر گیس نہ آئی تو ہم بل ادا نہیں کریں گے ملک ساجد این این نیوز ملتان خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں طبی کچھرے کو محول دوست طریقے سے تلف کرنے کے بارے میں کمیشنر ملتان شانو لکھ کے زیر استدارت جائزہ اجلاس کہا سرکاری اور نیجی ہسپتالوں کی مستقل بنیادوں پر محولیاتی نگرانی کی جائے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر ملتان ڈویزر شانو لکھ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کو ملتان میں انسینی ریٹرز لگانے کے بارے میں لکھا جائے طبی کچھرے کو عالمی میار کے مطابق ٹھکانے لگانے کا معقول انتظام کیا جائے طبی کچھرہ ریسائیکل کرنے والوں کو خلاف کریک ڈاؤن کریں محکمہ محولیات طبی کچھرہ ریسائیکلنگ یونٹ کو سیل کریں ڈیپٹی ڈائریکٹر محولیات علی عمران کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں انسینی ریٹرز موجود نہیں یا خراب ہیں طبی کچھرہ شہریوں کے لئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے محولیتی علودگی پر کابو پانے کے لئے طبی فضلے کو محفوظ طریقے سے تلف کرنا ضروری ہے رکھ کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں تھانا صدر پولیس اور حساس اداروں کا موضہ برحان پور میں سرچ آپریشن تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں کاشف جاوید چوہان کہہ روڑ پکا تھانا صدر پولیس اور حساس اداروں کے حمرہ موضہ برحان پور میں سرچ آپریشن کے دوران انتیس گھروں کی تلاشی لی گئی اور انتالیس افراد کی بائیومیٹرک تصدیق بھی کی گئی مزید گاڑیوں کی ریجسٹریشن بھی چیک کی گئی آپریشن میں حساس اداروں کے جوان اور تھانا صدر کے پولیس جوان اور ایلٹ فورس کے جوان بھی شامل تھے یہ اپریشن نیشنل ایکشن کے تحت ڈی پیو قرار حسین کی ہدایت میں جاری رکھیں گے ایس ای چو تھانا صدر کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ کاشف جاوید چوہان بیرو چیف اے این این نیوز کیرور پکا رکھ کریں گے چشتیاں کا جہاں گوجرہ والا سے مبینہ ہوا ہونے والی پانچویں جماعت کی طالبہ چشتیاں سے بازیاب پولیس نے ملسمان کو گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں ممتاز انجم گوجرہ والا سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی پانچویں جماعت کی طلبہ کو چشتیاں سے بازیاب کرا لیا کیا اہل علاقہ کے مطابق پولیس نے تین خواہتین سمیہ دو افراد کو گرفتار کر لیا تھانا سیٹی بیڈ ویڈ پولیس نے گرفتار ملسمان سے تفشیح شروع کر دی ہے ملسمان نے بارہ سالہ عیشہ کو زبردستی حفظ آباد میں ایک گھر میں بند کر رکھا تھا طلبہ کاموں کی گجرہ والا کی رہیشی ہے شہری کی اطلاع پر کاروائی میں بچی کو بازیاب کیا گیا سیٹی بیڈ ویڈ پولیس نے بچی کے ورسہ کو اطلاع کر دی ہے طلبہ عیشہ کا والد لاہور میں میرج حال میں کام کرتا ہے جی ممتاز انجم این این نیوز چیستیان رکھ کریں گے ٹنڈو آدم کے نواہی علاقے شاہپور چاکر کا جہاں ہیپٹائٹس میں مبتلا محنت کش کی بیوی کے لیے ڈاکٹروں نے جگر کی پیونکاری کا مشرع دے دیا محنت کش نے بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت سے مدد کی اپیل کر دی رپورٹ کر رہے ہیں علی تھہین شاہپور چاکر ایڈیگیشن ریش ٹاؤنس کے نزدیک رہنے والے گدہ گاڑی چلا کر بچوں کی کفالت کرنے والے محنت کش حاکم علی خاص کے لیے کی اٹھائی سالہ بیوی کلسوم خاص کے لیے ہیپٹائٹس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا جگر ختم ہو چکا ہے جگر ختم ہونے کی وجہ سے محنت کش کی بیوی اس وقت زندگی اور موت کے دھو راہے پر کھڑے ہیں داکٹروں نے کلسوم بیگم کے جگر کی پیوندکاری کا مشورہ دیا جس پر محنت کش حاکم علی خاص کے لیے کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے محنت کش حاکم علی نے بتایا کہ اس کی بیوی کا جگر ختم ہو چکا ہے گمپٹ ہسپتال کے ڈاکٹر جگر کی پیوندکاری کے لیے سات لاکھ روپے طلب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں غریبوں کا دا گاڑی چلا کر گھر کی کفالت کرتا ہوں گھر میں جو کشتہ اپنی بیوی کی ٹیسٹوں وغیرہ پر خرچ کر چکا ہوں انہوں نے سندھ حکومت اور بلاوال بھٹو زرداری سے اپیل کی کہ میری بیوی کا علاج سرکاری خرچ پر کرایا جائے کیمرامین قیام الدین کے ساتھ علی تھائیم اے این این نیوز ٹنڈو آدم خبر شامل کریں گے بکھر سے جہاں ڈی پی او فیصل گلزار کے زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورٹ کی میٹنگ کا انعقاد زیر سماد درخواستوں کا جائزہ لیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ امجد بوبی ڈی پی او بکھر فیصل گلزار کے زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورٹ کی میٹنگ کا انعقاد درخواستوں کا جائزہ لیا گیا تفصیلات کے مطابق پولیس آرڈر دو ادھر دو کے تحت مدیان و مدیع الیان میں سے کوئی بھی شخص اپنے مقدمے کی تفتیش میں تحفظات کی صورت میں مجاز آتھارٹیکو تفتیش تبدیلی کے لیے درخواست گزار کر سکتا ہے اس سلیم ازلی پولیس آرڈکوائٹرز پر تبدیلی تفتیش بورٹ کی میٹنگ عمل میں لائی جاتی ہے جس میں مقدمات کے تفتیشی افسران درخواست گزار اور الزام علیہ فریقین کو طلب کر کے شنوائی عمل میں لائی جاتی ہے اور مقدمے کی پراغرس کا جائزہ لے کر مزید کاروائی کے لیے سفارشات مرتب کی جاتی ہیں اس زمین میں میٹنگ حال ڈی پی آفیس بکھر میں منقضہ میٹنگ میں گیاران درخواستوں کا جائزہ لیا گیا بورڈ میٹنگ کی صدارت ڈی پی آفیس بکھر فیصل گزار نے کی جبکہ ممران میں ڈی ایس پی لیگر ملک زفر عباس اور ایس ڈی پی آفیس صدر منیر بدر نے کی شرکت کی اس دوران تمام درخواستوں کا انفرادی جائزہ لیا گیا تفتیشی افسران نے مقدمات کے متعلق پریفنگ دی درخواست گزاروں نے اپنے تحفظات اور شکایت کا اظہار کیا جبکہ لزام علیان سے اس بابت تفصیلات طلب کی گئیں جن مقدمات میں انصاف کے تقاضی کو پورا کرنے کے لیے تبدیلی تفتیش ناگزید سمجھی گئیں ان مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں جن کے لیے بقاعدہ اکمات جاری کیا جائیں گے رانہ مجد وہ بھی این این نیوز بکھر روح کریں گے لودھرہ کا جہاں ڈی پیو سید قرار حسین شاہ نے تھانہ صدر کا اچانک دورہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان پولیس آفیسر لودھرہ سید قرار حسین کا تھانہ صدر لودھرہ کا اچانک دورہ تھانہ کی حوالات کا معاینہ فرنٹ ڈیسک مہرر دفتر ڈیوٹی روستر اور دیگر ریکارڈ کو چیک کیا انہوں نے کہا کہ اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی غفلت کا مظاہرہ کرنے والے آفیسران اور ملازمین کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی مقدمات کی تفتیش میرٹ پر کی جائے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے عوام کی خدمت کو ایک فریضہ سمجھ کر ڈیوٹی سر انجام دی جائے کسی بھی شخص یا زیر حراست ملزم پر تشدد کی ہرگز اجازت نہیں عمران علی آوان خبر شامل کریں گے احمد پر شرکیہ سے جہاں نواحی علاقہ تھانہ دھور کوٹ کی حدود جو خیرپورڈ ڈاہا میں دو مٹ سیکلوں میں تصادم تین افراد جان بھاک ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں سید عمران حسین بخاری احمد پر شرکیہ کے نواحی علاقہ خیرپورڈ ڈاہا کے ایل پی روڈ پر دو مٹ سیکلوں میں تصادم ہوا سامنے سے آنے والے آئل ٹنکر کی ذات میں آ کر دو خواتین ایک مرد موقع پر جان بھاک ہو گئے پولیس تھانہ دھور کوٹ نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی احمد پر شرکیہ محشوز میرچنٹ کے الیکشن میں امیدوار برائے سدارہ چودری محمد شہزاد وڑائچ نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی جی بالکل آج احمد پر شرکیہ محشوز میرچنٹ کے الیکشنٹے جس میں کامیاب ہونے والے ہمارے ساتھ صدر چودری شہزاد موجود ہے آئیے ہن سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب بھی انشاءاللہ میری سرپرستی ہے اور انشاءاللہ سرپرستی رہے گی انشاءاللہ نہیں نہیں اسلام علیکم ہم نے بہت اچھا الیکشن لڑا ہے جس میں شہر کے سب موززان ہمارے ساتھ تھے ٹھیک ہے نہیں ہم نے بہت اچھی کامیابی کے ساتھ بڑے اتفاق کے ساتھ الیکشن لڑا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح ہی ایک دوسرے کے ساتھ مجودہ رہے کے اپنی کامیابی بڑھیں گے انشاءاللہ ہم نے سب دوستوں کا شکر گزار ہیں جن دوستوں نے ہمارے ساتھ تامن کیا ہے اور جو دوست ورادی ہمارے ساتھ ملزل کے چلے ہیں ہم ان سب کا دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم جہاں ٹھہرتے ہیں دوست سب ملکے ایک ہی گروپ میں ٹھہرتے ہیں اور ہمیشہ ٹھہریں گے اور ہمارا گروپ جہاں ٹھہرے گا وہ کامیابی کا اور انشاءاللہ اکے کی رپورٹ ہوگی بہت مہربانی سب دوستوں کا ہم شکریہ رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں باسٹ ویو بی میں پیٹرولنگ پولیس کی کاروائی پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے والا شخص تاکب کر کے گرفتار کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں بشید چہدری ویہاڑی پیٹرولنگ پولیس کی دبنگ کاروائی بات ویو بی پیٹرولنگ پولیس کی کاروائی پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی چوویں ویو بی پول پر گشت پر موجود تھی کہ ملازمینوں نے ایک آدمی کو چوویں ویو بی کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا جو پولیس پارٹی عابد اے ایس آئی اشرف زہور اے ایس آئی اور عثمان ملک علی رضا لطیف کو دیکھ کر پیچھے مرنے لگا پولیس پارٹی نے اس آدمی کا پیچھا کیا اور اسے گرفتار کیا اس کی تلاشی لینے پر اس سے ایک کلاشنکوف چار راؤنڈ برامد ہوئے جس کا نام محمد حسین والد صدیق قوم راجبوت دس اے ایچ خانوال کا رہشی ہے جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے روک کریں گے خانپور کا جہاں گولڈن سینما روڈ پر کریانہ سٹور میں ڈکیٹی کی واردات سی سی ٹی وی فوٹیج اے این این نیوز نے حاصل کر لی ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خاندر گولڈن سینما روڈ پر ہول سیل نور کریانہ سٹور پر پانچ لاکھ کی ڈکیٹی کی واردات واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اے این این نیوز نے حاصل کر لی ٹین مور سیکل سوار ڈاکو نے اسلے کے زور پر رکم لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے چودری فقیر حسین نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ہے اس موقع پر ایس ایچ او سی ٹی چودری فقیر حسین نے بتایا ملدمان کی تلاش جاری ہے انشاءاللہ بہت جلد ملدمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اس حوالے سے جب چند شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی گشت ناکست ہے جس کی وجہ سے وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر پولیس اپنی گشت کو یقینی بنائے تو وارداتوں میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خانپور خانپور سے ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں میسپل کمیٹی کی کار کرگی صرف فوٹو سیشن تک محدود محمود آباد حمید ٹاؤن اور دیگر علاقے گندے پانی کے جہر بن گئے صفائی کے اب تر صورتحال سے تنگ ننے بچے بھی سراپا احتجاج تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور میسپل کمیٹی کی کار کرگی صرف فوٹو سیشن تک محدود محمود آباد حمید ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں گندے پانی کے جہر بن گئے صفائی کے اب تر صورتحال سے تنگ ننے بچے بھی سراپا احتجاج ہمارے علاقوں میں کافی عرصے سے کوئی بلدیا کا اہل کا صفائی کے لیے نہیں آیا ننے بچے گٹروں کی گندگی اور گندے پانی سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں احتجاجی بچے بچوں نے این این نیوز کو بتایا احتجاج کرتے ہوئے بتایا احتجاجی بچوں کی ڈپٹی کمیشنر رہیمیہر خان سے فوری نوٹس لینے کی اپیل شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر این این نیوز خانپور رکھ کریں گے بہاولنگر کا جہاں ایسے چو تھانا مروڈ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے چوری کے مقدمہ میں اشتہاری ملزم حق نواز کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں سید زاہد حسین ایسے چو تھانا مروڈ سابن انسپیکٹر مشتاق باجوہ کی سربرائی میں سابن انسپیکٹر نزاکت نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے چوری کے مقدمہ میں اشتہاری ملزم حق نواز سکنا مروڈ کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا ایسے چو سابن انسپیکٹر مشتاق باجوہ نے کہا کہ ڈی پیو بہاول نگر قردوس بیک کی خصوصی حدایت پر عمل درامت کو یقینی بناتے ہوئے جرائم پشہ ناصر کے گرد گہرہ تنگ کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے تاکہ جرائم پشہ افراد کا کلہ کامہ کیا جا سکے کیامرامین ٹیم کے ساتھ سید زاہد حسین اے این این نیوز بہاول نگر خانپور میں اڈا خاکی شاہ نوہ کورٹ روڈ پر فصلوں سے پانچ فٹ لمبا سامپ نکل آیا جس سے علاقہ میں خوف و حراس پھیل گیا رپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور اڈا خاکی شاہ نوہ کورٹ روڈ پر فصلوں سے پانچ فٹ لمبا سامپ نکل آیا سامپ کو دیکھ کر اہل علاقہ کی چیخیں نکل گئے اور بھگ در مچ گئے اہل علاقہ کی اطلاع پر ریسکیو ٹی میں سامپکڑنے کے لیے دوانہ شیخ حمید الدین حاکم جسیل روپورٹر اے این این نیوز خانپور جب بلکل راجنپور ریجنل پولیس افیسار عمران اہمر کی راجنپور میں پہلی بار کھلی کے چہری لوگوں نے مسائل کی انبار لگا دیئے پولیس اہلکار بھی اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد لے کر آرپیو کے سامنے پیش ہو گیا راجنپور جہاں لوگ پولیس رویے اور جرائم سے تنگ ہو کر دیرہ غازی خان آرپیو کے پاس شکایت لے کر لمبی مسافتہ کرتے تھے وہاں تاریخ میں پہلی بار ریجنل پولیس افیسار عمران اہمر نے راجنپور میں کھلی کے چہری لگائی اور تسلی سے لوگوں کی شکایات سنی اور موقع پر احکامات جاری کیے اس موقع پر جہاں عام لوگ پولیس کی ریویتی سستی اور جرائم پیش افراد سے تنگ تھے وہاں راجنپور کے ایک بزرگ پولیس اہلکار بھی اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد لے کر آرپیو کے پاس پہنچ گیا اور انصاف کی اپیل کی اس موقع پر لوگوں نے خوشی کا اضار کیا مطالبہ کیا کہ اس طرح کھلی کچہری سے نہ صرف انصاف کی فرامی ہوگی بلکہ لوگ بھاری سفر کے اخراجات سے بھی بچ سکیں گے کھلی کچہری میں سیاسی سماجی کاروباری اور مذہبی جماعت و سمیت مختلف مقتبہ فکر کے لوگ شامل ہوئے آرپیو ڈیرہ غازی خان عمران احمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فرامی اور جرہم میں قابو پانا ہے علامہ باس بیورو چیف این این نیوز جسٹک راجنپور خبہ نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نسبل این آپ ہمیں فیس بوک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے پاندھ آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باخبر پاکستان